ڈلی کے سنگم ویہار کی سیویل ڈیفینس کی بیٹی رابیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ویرود میں اس کو نیائے دلانے کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ڈلی کے کچھ کارے کرتا ایوم کچھ پتہ دکاریوں نے آج نماز جمعہ کے بعد ڈلی کی جامعہ مزید پر احتجاج کیا اس میں شاہد اقبال محبوب انمر اور کئی لوگ موجود رہے یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ مزید پر اے آئی ایم ایم کے سبیہ سیفی کو انصاف دلانے کے لیے ہے اور کہیں نہ کہیں مانا جا رہا ہے کہ اب اے آئی ایم ایم بھی ایکٹیو اس لیے نظر آ رہی ہے ڈلی کا آنے والا نگم چناو ان کے لیے بھی بہت مہتپور ہیں پہلے ہی اصددین اویسی اعلان کر چکے ہیں کہ ڈلی میں بھی ہم ایم سیڈی چناو لڑیں گے کچھ سیٹوں پر اور اتر پردیش میں بھی کچھ سیٹوں پر چناو لڑیں گے تو کہیں نہ کہیں اب چناوی داؤں بھی ایک طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وارڈ ادھی اکش ہیں اور کارے کرتا ہیں اور پردیش کے بھی کچھ جو ہے پتہ دکاری ہیں کہ وہ جامعہ مزید پر اکھٹے ہو کر جمعہ کی نماز کے بعد اس طرح سے جو ہے وہ ڈلی کی سبیہ سیفی کے لیے رابیہ سوئی معاف کیجے گا رابیہ کے لیے انصاف دلانے کے لیے جمع ہوئے ریاب تصویروں میں سیدھے طور پر دیکھ رہے ہیں اس پروٹسٹ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ہاتھ میں سبی کے ہاتھ میں وہی جسٹڈ فور رابیہ سیفی سبی اس اور رابیہ کے احتیاروں کو فاسدوں کی مانگ کر رہے ہیں اور وہیں شاہد اغبال نے یہ آروپ لگایا کہ دلی کی سرکار مسلمانوں کے ساتھ یہاں بھی بھیدباو کر رہی ہے یہ سنگی سرکار ہے انہوں نے جو ہے دس لاکھ روپے ماتر معافضہ دینے کا اعلام دلی کی سرکار نے کیا ہے اور وہیں ڈی سی ڈی کے ایک اجھکاری کی جب ٹرک کے نیچے آنے سے موت ہو گئی تھی تو اس کو ایک کڑولوپے کا اعلام دلی کے مکہ منتری عزمین کے جیوان لے اعلام نے معافضہ دیا تھا اور کیوں رابیہ سیفی جو خود کاریرت تھی دلی سیویل ڈیفینس میں اور ڈیوٹی کر رہی تھی اور اس کو معافضہ ایک کڑولوپے نہیں دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے حق کو دبا کر چند مسلمان ایملوں کو لے کر یہ دلی کی سرکار جو ہے کچھ اور ہی دکھانا چاہ رہی ہے اور انہوں نے جو ہے سیکلر ووٹ سیکلر بن کے اسی طرح انہوں نے سی این آرس میں بھی کیا لیکن یہ بہت دکدائی ہے ہماری صرف ایک ہی مانگے کہ رابیہ سیفی کو انصاف ملے اور جل سے جلدہ ہم اس کے لئے کوٹ بھی جائیں گے لیگل ٹیم بھی ضرور دیں گے شکریہ